جناب وآلیکم سلام فرمائیے اور سجول جی کیا حال ہے ہاں ٹھیک ہے پہچانی جی جی پہچانتے کیسا نہیں آپ نام بدل کے آئے کیونکہ ہم نہیں پہچانتے سمجھ رہے ہیں آپ سے زیادہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں جی فرمائیے نہیں نام بدلنا پڑتا ہے کبھی کبھی آج تو میں نے نام بدلنا نہیں ہے یہ تھا میں نے ڈریک ڈال کر دیا جی فرمائیے کیا کہنا ہے دراصل اللہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا ایک سمپل سا قوشن ہے کہ اگر کوئی سپر نیچرل پاور ہے تو اس کا کلام کیسا ہوگا آپ کے پاس کوئی اس کا خاکا ہے وہ سپر نیچرل کون ہے کہاں رہتا میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں تو بتائیے میں نہیں جانتا اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو بتائیے بولنے دیں گے اگر ہم نہیں جانتے اس کا مطلب وہ نہیں ہے نہیں ہے ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہم نے کبھی بات ہی نہیں کیا اس پر ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے آپ کیسا ڈیسائیڈ کرتے لیکن اسلام خان آپ ٹاپک کیوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایسا کچھ تو جو مدے سامنے رکھے گئے ہیں وہ سوپر نیچرل ہمارا ٹاپک ہے ہی نہیں بھئی ہمارا ٹاپک قرآن ہے بس بس ختم قرآن ہمارے ہاتھ میں ہمارے بات کر رہے ہیں ہوگی بات میری پوری زندگی قرآن پر گدری ہے اگر آپ کھٹا دیں گے اگر آپ کھٹا دیتے ہیں تو سارا ڈسکسن ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جو قرآن ہے سوپر نیچرل سوپر نیچرل پاور کلام مانا ہے سوپر نیچرل پاور کا کلام مانا ہے سوپر نیچرل پاور کا کلام مانا ہے کس نے مانا بھئی سوپر نیچرل دکٹر صاحب ہوگی سوپر نیچرل پاور트가 اگر آپ اینسان مان لیتے ہیں تو سارا ڈسکسن ہی ختم ہو جاتا ہے بات ہی ختم ہو جاتی ہے جب بات ہی ختم ہو جاتے ہیں بات ہی ختم ہو رہے ہے؟ قرآن میں کونسی کام کی بات ہے آج تک مجھے کوئی نہیں بتا سکا یہ قرآن میں کیا کمال کی بات ہے کیا کمال کی بات ہے اوٹ پڑھنگ باتیں تو بھری ہوئی ہیں کمال کی بات کیا ہے سچوالہ ہی آپ سے جب ایک ٹاپک پہ ایک بات دیکھ کر آپ کو اتنی بار میں آپ کس طرح کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں کیا سپیشلائزیشن ہے آپ کو ابھی آپ پودھ کے دوسرے طرف چلے گے کہ قرآن میں کون ایسی بات ہے ابھی ایک ٹاپک پہ بجائے آپ دوسروں کو ڈیل کرنے کے خود اپنے آپ کو ڈیل کر لو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا واقعی دیکھیں تنقید کرنا الگ بات ہے آپ کسی بھی پٹیکولر مومنٹ پہ ایک ٹاپک پہ بات کریں نہیں سکتے کیونکہ آپ کا جو آپ جانتے ہو آپ جانتے ہو کہ آپ میرا ٹاپک قرآن ہے بھئی سپر نیچرل کیا ہے سپر نیچرل کیا ہے اس کی جو ہے شاید ستافل کی دکان ہے میں نہیں جانتا کون ہے وہ کون ہے سپر نیچرل کیا ہے ہمارے پاس اگر آپ سپر نیچرل پاور نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کس بات کے لئے ڈسکسن کرنے بیٹھیں میں قرآن پہ بات کر رہا ہوں قرآن میرے پاس ایک فیزیکل فارم میں ہے فیزیکل انٹیٹی ہے میرے ہاتھ میں ہیں آپ کے ہاتھ میں اس پر بات کر رہا ہوں سپر نیچرل کیا ہے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں میرے پاس کوئی نالیج ہی نہیں ہے کی نولیج ہے قرآن میرے پاس ایک فیزیکل فارم میں ہے اس میں کیا لکھا ہے میں اس میں بات کرتا ہوں اگر میں کہیں غلط کہہ رہا ہوں تو پوری دنیا سے یہ میں جو ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھئی مجھے میرا ریبٹل کر کے دکھاؤ کرو سوال یہ ہے اگر آپ اس کو سپر نیچرل پاور کا کلام نہیں مانتے ہیں سپر نیچرل سپر نیچرل کیا ہوتا ہے یہ سپر نیچرل یہ کون سے پیڑ کی کون سی ڈالی پہ بیٹھتا ہے کیا ہے اخر سپر نیچرل میں نہیں جانتا آپ جانتے کے بتائیے سپر نیچرل کیا ہے سپر نیچرل کیا ہے سپر نیچرل ہے کیا یہ بتائیے نا ڈاکٹر صاحب کاش کہ آپ اپنا خود علاج کر لیتے کاش مجھے تو آپ لگ رہا ہے بلکل پاگل ہو بلکل بتا رہا ہوں کہ آپ کو پہلی بات تو آپ دنیا کا کوئی پاگل یہ خبون نہیں کرتا کہ وہ فلاں ہے بلکل بلکل وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کو کئیسے لوگ سنتے ہیں جن کے پاس بلکل یہ تو مائنڈ ہے ہی نہیں ہمارے جو بولے بھالے مسلمان آتے ہیں جو سوچیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں وہ آپ بیکاتے ہو جو سوچیں نہیں سکتے اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی کلام ہے اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے قرآن کو لے لیجئے قرآن کو لے لیجئے اگر وہ آپ نے مان لیتے ہو کہ انسان کا کلام ہے تو آپ کا سارا ڈسکرین کو بھائیں اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس پیشنٹس کو دیکھتے مجھے بولو تو سہی نا کیا ہے آپ کا سپیشلائزیشن دکٹر ہے اور بولو میں ماننے کے دکٹروں کی بھرما رہے ہمارے پاس جدر دیکھو دکٹر ہی دکٹر آتے آ رہے ہیں میں میں واقعی بڑا بڑا سچوالا جی دکٹر جو ہے وہ کچھ اور کام کرنے کی یہاں کچھ اور کام کر رہا ہے اور کا دم ہے تو آپ نیوٹرل چینل پہ آگے بات کریے کسی بھی نیوٹرل چینل پہ کوئی تکلیف دی بیزت دی کی گالی دی آپ سے بات کر رہے نا بھائی آپ بات ہی نہیں کر رہے آپ سپر نیچرل پہ چلے گئے یہاں پہ بات قرآن کی ہو رہی آپ آگے سپر نیچرل پہ سپر نیچرل اور قرآن کچھا لینا دکٹر صاحب ویسے دکٹر صاحب میں شکریہ جا کروں وہ بہت ہساتے ہیں بڑا اچھا لگتا بہت اچھے دکٹر صاحب آحمد بھائی آحمد بھائی اگر 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 آپ قرآن کو انسان کا کلام مانتے ہیں یا خدا کا کلام نہیں مانتے ہیں اگر خدا کو آیت نہیں لیتے تو بات ہی کتم ہو جاتی آخر ختم ہوگی آرہ اگر سچوالا نہیں یہ انسان نہیں ہے انسان نہیں ہے کمپیر کرنے لگو اسے کمپیر کریں کیا ہوا ہے آپ ڈاکٹر ہیں اور ماننے کی بات کر رہے ہیں اچھا ہم ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈاکٹری ڈگری مان مان کے لیے لیے کیسا کری آپ میں یہ ذرا تھوڑا جاننا چاہتا ہوں آپ نے مان کی بنیاد پر ڈاکٹری کی لیے ڈگری حاصل کی جی کیسا کی آپ مان کی بنیاد پر لیے آپ نے دو من دی جی انسان جب سے دنیا بنی ہے ہر انسان کے پر ارے آپ کی دنیا بنی ہے کچھ رہی سوچ رہی ہی ہی سوچ رہی ہوگی رہی ہوگی کہ آپ کو دو گردے رہتے مان لو تو آپ نے دو گردے مان لیے گردے دیکھے اپنے انسان کی کیا کرے آپ سوچ کرتے ہو تو قرآن ہمارے پاس ایک فیزیکل فارم میں ہے ہم اس پر بتاتے ہیں جو ہم سمجھ دنیا کو بتا رہے ہیں اور کیا اس میں سوپر نیچرل کہاں سے آگیا ہے سوپر نیچرل اپنی ستافل کی جو پر کے خدا کا کلام ثابت کرو ہم تو قرآن کیا ہے کتاب کو پہلے سے ریجل کر دیا گیا کس کو ریجل کیا گیا کس کو قرآن کو کہ رہو کہ خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے کون سے خدا سے سوپر نیچرل پر پر بات کر رہا سمجھ پتا ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے اور کہ رہا کہ سوپر نیچرل پسانی حجیب معاملہ ہے کیا کیا کیسے سچوالا جی سچوالا جی مشرن واجی دکھ رہی ہی ڈاکٹر صاحب سوچ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ہم نے کب دعویٰ کیا ہے ہمارے پاس کوئی معنی ہے آپ کہتے ہو کہ قرآن کا ہیروز عیسیٰ ابن مریم ہے اور بھی توام اس کو بتاتے ہو اور جو رسول آئے سوال یہ قرآن میں پہلے رسول کا ذکر ہے آج کے بھی رسول کا ذکر ہے کیا مطلب سوال 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 ہے لیکن قرآن کہی رہو عیسیٰ ابن مریم ہے قرآن کی آیت میں پیش کر میرے پاس قرآن کی آیت تنہ کہا گیا ہے جو رسول آئی کبھی ذکر ہے ایسا ہو نا بھی چاہی ساب آپ اپنے سوپر نیچرل کو ایک سوال دار بھئی آپ مغن رہو نا یار کیوں اتنے ناراض ہو رہے ہو آپ ڈاکٹر ہیں پتانی جیسے گی ہیں جو بھی ہیں تو آپ جو ہے یا تو چاہیں تو دوسروں کا علاج کریں یا آپ کا علاج کریں سچوالہ جی سچوالہ جی اگر میں کہتا ہوں مائتمیٹک سے یا کوئی بھی کوئشن کہتا ہوں کہ یہ پوری طریقے سے غلط ہے جب اس کو مجھے پتا ہے کہ کون ساتھ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں بھئی میں ہی تو صحیح کہہ رہا ہوں قرآن جو ہے میں ہی تو بتا رہا ہوں کون بتا رہا ملہ بتا رہا بھدہ کا گلاب یا جسور کا گلاب کوئی ہے جسے آپ کمپیر کرو کہ یہ کلام ہے میں کہتا ہوں دو دو چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر اگر کہیں لکھائے گی پانچ ہوتے ہیں تو آپ کو بس نالیج ہونا چاہی نہیں کہ چار ہی ہے یا جسور آپ کو کمپیر کرنے کیا قرآن کا یا اللہ کا گلاب آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے جسے آپ کمپیر کر رہے ہو اور وہ ویل دیفائنگ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس سے ہم کمپیر کریں گے کہ یہ جیس غلط ہے یہ صحیح ہے مہتر ہوتے ہیں مگر ڈاکٹر سے شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو کچھے لوگ سنتے ہیں مگو کچھے ہماری مہدنگ کو آپ جھاں ہے آپ کچھے باتوں کو آپ کی باتوں کو دو مینٹ میں دو مینٹ میں ختم نہیں کر دیتے ہم جی جی آفر کے ہے یعنی آپ نے کردے ہیں سندزن ہو جاتا ہے ہر شخص اندازن رہتا ہے اگر 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 ا موسلمانوں کا سپریم پاور ہے موسلمانوں کا سپریم پاور میرے پاس 300 کتاب ہیں اس کے اندر ایک کتاب یہ بھی ہے اس سے کائیسی الگ ہے کتاب آپ کے پاس کی کتابیں اس کے اوپر آخر کے نام ہوں گے یہ کتاب پکڑتے ہیں بلکل بلکل صحیح بات ہے آپ کا دماغ باہر ہے آپ کے پاس ہے غلط تب تک کوئی چیز نہیں ہوگی جب تک آپ کے پاس صحیح نہ ہو جی صحیح بات ہے جیسے آپ مران کو ہر طریقے سے اس کی آیت سکتا ہے دوپٹر صاحب سنو نا سنو تو سیکھ اے اس کا سہی ہے آتے پاس ہے سنو آرے سینو نا بھائی ہر طریقے سے ہر انسام سو نو تو سہی آرے دوپٹر صاحب سپر نیچرل کا جو ہے حوالہ دیئے تو سکتا مرک جاتے ہو هوں جنس کے بعد تک بولتے ہیں جیسے فرمی بچکانی بات میں بلکل بلکل اگر آپ نے جائے باریٹری میں رہو دیکھ باتے ہیں سمجھ بولے بارے مسلمان سنو تو سیار بھائی ارے بھائی آپ نے روح دیکھئے ہے کیا لیبورٹری میں روح دیکھیں آپ نے کسی باڈی سے روح نکلتے میں دیکھیں آپ نے فلموں میں نے بھوڑا میں لیبورٹری میں آپ کے حامد جی سوال آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایمال لا کے ڈگنی مل گئی بھی وہ ایمال لاے تو ڈگنی مل گئی انکہوں نہیں ہے آپ کے اپنے آنگ سے بیکٹیریا نہیں دیکھ سکتا وائرس نہیں دیکھ سکتا ہے جب تک کچھ انسٹرومنٹ یوز نہ کرے اس کا مطلب وہ نہیں ہے ہمارا سبجیک نہیں ہے ہمارا سبجیک قرآن ہے کہ سامنے سب کو دکھا ہے نا یہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں وہ کیا سوپر نیچرل چاہے ہمارا سبجیک نہیں ہے میرے بھائی تو کیا دوسرا قرآن آپ کے پاس ہے آپ اسے تنبیر کر رہے ہیں کس میں یہ بات نہیں کیا یہ بات ہے تو یہ غلط ہے میری کون سی آیت میں نے آج تا غلط کری یہ بتاؤ بتاؤ تا نا کیا غلط کہا بھر یہ بتاؤ کیا غلط کہا آپ نے ساری جب آپ کوئی آیت پڑھتے ہو تو اس کے وائیڈ اس کے ایسپیکٹ بھی نہیں جاتے ہو کہ ایسنس کا رہتا آپغی Rabbit مجھے رہتا مریم کے نیچے سیاں گو رہا تھا مریم کے نیچے سے کون بول رہا تھا مریم کے نیچے سے کون بول رہا تھا پوری ڈیلیوری کا منظر کشی ہے بھئی اس میں سمیدان کی ایک ہارا لی جاتی ہے سنونا بھائی ارے ڈاکٹر صاحب سور مریم میں دیکھو آپ پورا ڈیلیوری کا پروسیجر درد زائے لیور پین کا ذکر ہے بھئی اس میں پورا آپ کی فیلڈ سے ریلیگرڈ بات ہے پوری اس کے اوپر بھی بات نہیں کر رہے آپ اور اس کے نیچے سے انہیں بول رہا فناداہا من تحتیہا لا تحزنی قد جعل دیکھیں پورا اس کے نیچے سے بول رہا مریم کے نیچے سے بولنے والا بول رہا اب نیچے کہاں سے کیا بول رہا پتا نہیں سچوالا جی میں پھر سپل سا کوششن پوچھتا ہوں کیا آپ کے پاس ایسا قرآن ہے جو ویل ڈیفائن ہو یا قرآن نہیں ہے آپ مانتے ہو کہ کوئی سپر نیچے کچھ بھی نہیں ماننا کام ہی نہیں میرا کام ماننا ہی نہیں ماننا بچکانا کام ہے کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا بھی مجھے دیکھا ہے نا مجھے دیکھنا ہے میرے پاس قرآن پرٹیکٹ ہے میں نہیں دیکھا ہے کس نے دیکھا کوئی نہیں دیکھا اگر ہے اس کا کلام آپ کے بس موجود ہے پیسے کمپر کرو کس کا کلام یاد یا عدیم حاملہ سچوالا جی میں تو یہ پدما آوارٹس کی گھوشنا ہوگے ڈاکٹر صاحب کے اہلیہ کو دے دینا چاہیے ایک پدما شریف ڈاکٹر صاحب اتنے سال جو جل رہی ہیں جھیل جھیل کے جھیل جل کے واقعی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے آوارٹ دینا چاہیے اس میں میں اس تقریب میں میں خود بھی شریک رہوں گا میں خود جو ہے ان کو ان کو آرپیت کروں گا صحیح آوارٹ دیا گیا وہ لیے ہم تصدیخ کریں گے آوارٹ صحیح ہے کہے کہیں ہے کہ کمال ہے ہم یہ ڈاکٹر پورے زندانی پیجک تو نہیں ہوتا ہے پورے ڈاکٹر Kız ڈیو ڈر ڈیو 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 مجھے یہ بتائیے آپ کے سپر نیچرل کی ستافل کی دکان کھاں ہے ہمیں کہاں ہے آپ کی ستافل کی دکان بھی سپر نیچرل کی کہاں رہتا وہ پانچ منٹ آپ جو پر رہیں گے اب پانچ منٹ چکر کھا کے گری جاؤں گا ہمیں پانچ منٹ ہم چھپ ہو جائیں گے آپ ہمارے دکھ ساتھ کی اہیہ آپ کو ان کی اہیہ کا فیار کریں تو جہاں وہ زندگی بڑھ دھیل رہی ہے آپ یہ اس ٹیم آپ کو ڈیر سال ہو گیا ہوگا یوٹیوب پر آئے ہوئے آپ پانچ منٹ کی بات کر رہو اس کے لیے آپ چار تس گھنٹے محنت کرتے ہو اس ٹیم میں آنے کے لیے پھر پلاننگ کرتے ہو تیاری کرتے ہو تم آکے یہاں بول پاتے ہو پانچ منٹ اپنے جگہ ہے یہ ضرور کوئی پراجیکٹ ہے زندانی جیسا یہ ضرور کوئی پراجیکٹ ہے کیا بات ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو بدھی کہاں پہ ہے آپ لوگ باہر نکال کریں گے نہیں ہے نہیں ہے بدھی نہیں ہے بدھی آپ کے پاس ہی ہے سپر نیچرل والی ہمارے پاس نہیں ہے اگر ایک منٹ اگر سپر نیچرل پاور نہیں تو کیا دنیا اپنے آپ میں آ گئی کہاں سے آئی دنیا نہیں جانتے ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے سپر نیچرل ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے میرے بھائی میرے بڑے بھائی میرا سبجیکٹ قرآن کا ٹیک ہے قرآن کے ٹیک میں جو ہے میں بتا رہا ہوں دنیا کو ڈاکٹر صاحب آپ کیوں مائنڈ کر رہے ہیں اس بات کو میں جب پوچھ رہا ہوں آپ کا سپیشلائزیشن کیا ہے آپ بولیے نا کس طرح کا سپیشلائزیشن ہے آپ کا کس طرح کی پیشنٹ دیکھتے آپ نہیں بولوں گا میں ایسے نہیں بولوں گا میں کیا میں کیا ہوں یا کیا نہیں ہوں یہ ٹاپک نہیں ہے ٹاپک یہ ہے جو آپ لوگ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آپ لوگ خدا کو دوسری طرف رکھتے ہو اس کو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو پھر کہتے ہو اس کو کلام سے تکرمات نہیں ہے یہ آپ ماننا چاہیے اور ایک ایک ڈاکٹ ساب آگئے ایک ڈاکٹر آگئے آپ لوگ یہ پاکستانی انڈین ڈاکٹر کیا کامبینیشن ہے ڈاکٹر کے پاس جانے والے ہیں آپ ساچوالا جی ساچوالا جی اگر ریال ریال بات کرنا ہے تو یہ اسٹریم بن کر دیجئے آپ کسی مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ 99% یہاں پہ سوپر نیچرل کی بات ہوتی ہے سوپر نیچرل جائل ہیں اور اس میں 99% نان مسلم ہیں جسے کوئی لینے دینا نہیں یہ سوپر نیچرل یہ ہے اچھا آپ نے بتایا ہے سوپر نیچرل کی جیسے سیتاول کی دکان کہاں ہیں کہاں ہیں میں سوپر نیچرل اگر کچھ ہے اگر کوئی ایسی سکتی ہے تو اس کی دکان نہیں ہوتی ہے اگر اس کو دکان ہوگی تو اچھا ان کی دکان نہیں ہے اچھا سیتاول کی نہیں ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے اگر آپ تنکید بھی کرتے اس میں بھی آپ کو تمیز نہیں ہے آپ اپنی بات خود کر لیتے ہیں جس کی دکان ہوگی وہ سپر نیچرل نہیں ہو سکتا وہ سکسیت نہیں ہو سکتی وہ یہ 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 جس کی دکان نہیں ہے وہ سپر نیچرل نہیں ہے اگر آپ ایک ایک انسان سپریم پاور میں سپر نیچرل پاور میں کوئی سکسیت نہیں بات کر سکتے ہو آپ نے بہت شکریہ رکھ سا آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی کہ جس کی دکان نہیں ہوگی وہ سپر نیچرل نہیں ہے یہ بہت آپ نے سپر نیچرل سپر نیچرل ورڈ کا جتنا کچھرا کی ڈاکٹر صاحب نے آج سے پہلے سپر نیچرل دکان اور اگر سپر نیچرل ہے تو دکان نہیں ہو سکتی کیا ڈاکٹر صاحب کا بہت دو شکریہ اور پھر مجھے بڑا ترس آرہا ہے مجھے 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 یہ ہیں ہمارے پاکستان سے بھائی آئے ہیں یہ بھی ڈاکٹر ہیں یہ ہیں محمد وقاس خان صاحب اور یہ دوسرے بھائی صاحب یہ محمد علی خان صاحب ہیں یہ بھارت کے ڈاکٹر ہیں بھئی دونوں ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہیں تو یہ تو ہمارا گرب ہے یہ ہمارا فخر کا موقع ہے کہ دونوں ڈاکٹر صاحبان ہماری اسٹیم پر تشریف لائے اور ان دونوں کی باتیں ہم سن رہے ہیں واقعی یہ ہمارے لیے بہت قرآن کی کوئی ایسی آیت دیکھ آئیے جو آپ کی نظر میں یہ غلط لگ رہی ہے میں نے کب کہا غلط ہے میں تو کہہ رہا ہوں قرآن صحیح ہے جیسا ہے ویسا بتا رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں دنیا میں پوری دنیا میں ایسا کوئی شخص ہے جو قرآن کو ریال ریال بتا رہا ہو سارے لوگ ڈھوٹ بولتے ہیں ایک سچ والا ہے جب سچ بول رہا ہے قرآن کو سچائی کے ساتھ پیش کرنے والا سچ والا کے علاوہ کوئی دنیا میں ہے تو بتاؤ آپ اپنے آپ میں اتنا مطلب اپنے آپ کو اس طرح کیوں لگا رہے ہیں جو سچ والا بتا رہا ہے وہی صحیح ہے باقی دنیا کو میں تو قرآن میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں